ہی هو عن عثمان زل کرم یا رب بالمصطفاء بلل مقاصدنا واغفر لنا ما مضا یا واسع الكرم یا رب صلی و صلیم دائماً ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کلہی میں حمد و سلاح کے بعد انتہائی واجب الہترام بزرگو عزیزو دوستو اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے ہم ایک بار پھر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں اللہ کریم ہم سب کی حاضر قبول فرمائے اور ہمیشہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت نے ابتدائی طور پر جو مقدس اور پاکیزہ جماعت آتا فرمائی اس مبارک جماعت کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے یہ وہ اولین خوش نصیب لوگ ہیں کہ جب جب اللہ رب العزت نے کوئی بھی پیغام وحی کی صورت میں وحی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف بھیجی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو تلاوت فرمایا تو سب سے پہلے جنہوں نے سنا یہ وہ خوش نصیب صحابہ اکرام کی جماعت کہ شریعت متحرہ کا جو بھی حکم نازل ہوا اس حکم پر عمل کرنے والے سب سے پہلے حضور کے صحابہ امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں تو کر کے دکھایا اور عمل کرنے والے سب سے پہلے اس امت کے قوم سے خوش نصیب لوگ جنہیں جماعتیں صحابہ کہا جاتا ہے اور چونکہ اس وقت یہ مشن شروع ہوا دعوت اسلام کا تو وہ آغاز اور ابتدائی وقت میں جو جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے جس قدر نزدیک ہوئے حضور کے جس قدر قریب ہوئے اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اس دعوت پر لبیک کہا تو اللہ عبدالعزت نے ان کی قربانیوں کی قدر فرمائی اپنی شام کے مطابق اور ان کو عزتوں سے نوازہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں جو عزتیں عطا ہونی ہیں ان کا ذکر بھی آیاتِ طیبات کے اندر رب نے بیان فرما دیا اور یہ وہ کچھ نصیب جماعت ہے کہ جن کی عظمتوں اور جن کی شاموں کو صرف رب نے قرآن میں نہیں بیان فرمایا یا صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں نہیں بیان فرمایا بلکہ اللہ نے ان کی عظمتوں کو تورات میں بھی بیان فرمایا اور انجیل میں بھی بیان فرما دیا یہ وہ مقدس بابرکت خوش نصیب اور اس امت کے خوش قسمت ترین افراد ہیں کہ جن کی عظمتوں کو اللہ نے قرآن میں بھی اور صافتہ قطب میں بھی بیان فرمایا چھپیسوں پارہ سورہ فتح کے آخری رکوع کی آخری آیت کا یہ حصہ ہے فرمایا ذالکہ مَثَلُهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجیل فرمایا یہ جو پیچھے ہم نے جس جماعت کا ذکر کیا جن خوش نصیبوں کا ذکر کیا یہ وہ ہیں کہ جن کی مثالیں جن کی عظمتیں ہم نے تورات میں بھی بیان فرما دی ہیں اور انجیل میں بھی بیان فرما دی ہیں تو ہماری آج کی گفتگو میں بالخصوص جو خصوصیت کے ساتھ ذکر ہونا ہے وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ بَعْدَ الرُّسُلْ اَسْتَقُ السَّادِقِينَ سَيِّدُ الْمُتَّقِينَ سَایَاِ مُصْطَفَى مَایَاِ اِسْتَفَى حضرتِ سیدنا سدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنو کی ذاتِ مبارکہ ہے آپ کا نامِ نامی اسمِ گرامِ عبداللہ آپ کے والد کا نام عثمان ابو قحافہم کی کنیت ام الخیر آپ کی والدہ کا نام ہے آپ کے القاب میں صدیق بھی آپ کا لقب ہے اور عطیق بھی آپ کا لقب ہے اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے نام عبداللہ صدیق لقب کیوں عطا ہوا؟ کہ واقعہ میراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے جنابِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل نے کہا نا کہ کوئی اگر ایسا کہے جب حضور نے خبر دیا کر کہ ایک بندہ رات و رات جائے بیت المقدس مسیدِ اقصہ پھر مہا سے واپس بھی آ جائے ایسا ممکن ہے کس نے کہا؟ صدیقِ اکبر نے پوچھا انہوں نے کہا کہ جو تمہارے دوست ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو تو صدیقِ اکبر نے جواب دیا جب انہوں نے کہا تو سچ ہی فرمایا ہے وہ فرما رہے ہیں تو سچ ہی فرما رہے ہیں تو آپ کو لقب اس وقت کیا عطا ہوا؟ صدیق عطیق آپ کا لقب ہے اس کا لفظی معنا بنتا ہے آزاد ہونے والا آزاد ہونے والا تو یہ لقب آپ کو کیوں عطا ہوا؟ آپ کے بارے میں عطم عطم من المنار کہ یہ وہ کچھ نصیب ہیں جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے اور آپ کے والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات کی خبر دی گئی تھی بشارت دی گئی تھی کہ جو تیرے ہاں بیٹا ہوگا اللہ رب العزت اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا اس کا نام عطیق ہوگا تو عطیق بھی آپ کا لقب کی جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والے ہیں ابو بکر اس کنیت کی وجہ دسمیہ علماء بیان کرتے ہیں دیگر اور کئی وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ اس کے اندر یہ بھی کہ بکر کہتے ہیں کسی بھی موسم میں نیا آنے والا پھل موسمِ گرمہ ہے تو اس کا جو نیا نیا پھل آیا موسمِ سرمہ ہے تو اس کا جو نیا نیا پھل آیا آغاز میں اسے کیا کہا جاتا ہے بکر کہتے ہیں تو جب اسلام کی بہار آئی اور اس بہار کے نتیجے میں جو سب سے پہلا پھل ظاہر ہوا وہ سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہیں علماء فرماتی اس لئے آپ کی کنیت ابو بکر کہ اسلام کے درخت پر جو پہلا پھل لگا اس کا نام سدی کے اکبر ہے اسلام کے درخت کی جو پہلی خوشبو پھلی اس پھول کے اس کا نام سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ وہ خوش نصیب خاندان ہے کہ جن کی چار نسلوں کو صحابیت کا شر فاصل ہوا کتنی نسلوں کو چار نسل آپ کے والدین بھی صحابی صحابی کسے کہتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اپنے سر کی آنکھوں سے حضور کی مجلس میں بیٹھنا جس کو نصیب ہوا ہو ایمان بھی لایا ہو مرتے دم تا کسی نظری اور عقیدے پر قائم رہا ہو اس کو صحابی کہا جاتا ہے آپ کے والدین بھی صحابی آپ خود بھی صحابی آپ کی اولاد بھی صحابی اور آپ کی اولاد کی اولاد بھی صحابی رب کریم نے اس خاندان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ چار نسلوں کو اللہ حبوالعزت نے شرف صحابیت سے مشدر فرما دیا یہ سیدنا سدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کتاب کا نام ہے تقریم المومنین نواب سدیق اسم خان بھوالی اس کے لکھنے والے ہیں انہوں نے ایک واقعہ لکھا اس کتاب کے حدر وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا سدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو ذریعہ معاش تھا کربار وہ تجارت کے پیشہ سے آپ وابستہ سے مختلف ملکوں میں جا کے سامان تجارت کے لئے تجارت کے غرص سے ایک مطلبہ ملک شام تشریف لے گئے ملک شام وہاں رات کو آپ نے خواب دیکھا خواب یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند اترا ہے اور ان کی جھولی میں آگی رہا ہے یہ خواب دیکھا ہو سبو بیدار ہوئے یہ خواب بڑا حیران کرنے والا تھا لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا شخص موجود ہے لوگوں نے نشان دہی کہ ہاں فلان ایک راہب ہے پہلی کتابوں کا علم تھا اس کے پاس اس کے پاس چلے جاؤ آپ وہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتائیں گے سیدنا سدیق اکبر چلے گئے ان کے پاس جا کر اپنا خواب بتایا سنایا اور اس کی تعبیر کے مطالب سوال کیا کہ مجھے اس کی تعبیر بتائیں تو وہ کہنے لگے آپ کا نام آپ نے بتایا عبداللہ والد کا نام ابو قحافہ کنیت عثمان نام کہاں کیوں مکے کی کیا کرتے ہو تجارت کرتا ہوں وہ ساری چیزیں پوچھتا بھی جا رہا تھا اور اپنی کتاب کی طرف دیکھتا بھی جا رہا تھا تو وہ کہنے لگے کہ ہماری کتاب کے مطابق ہماری کتاب کے مطابق تمہیں اس وقت مکہ میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ نبی آفر اس زمان کے جلوہ گری ہو چکی اور اعلان لگوپت کا وقت قریب آ چکا اور ہماری کتاب کے مطابق تم پہلے خوش نصیب ہو کہ جنہوں نے ان کے دامن سے واپستہ ہو جانا ہے تمہیں سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کرنے کا شرف عطا ہونا ہے تو اس وقت فوراں مکہ چلے جاؤ تاکہ وہ دعوت موجودیں اس دعوت کو قبول کرنے والے سب سے پہلے تم ہو سیدنا صدیق اکبر نے رخت سفر باندھا تیاری کی اور واپس مکہ مکرمہ پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان لگوپت فرما چکے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور سے تعلق ان کا پہلے تھا حضور سے تعلق ان کا پہلے سے تھا حضور سے دو سال اور چند مہینے چھوٹے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تعلق پہلے سے تھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جناب میں نے سونا کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا حضور نے فرمایا ہاں میں نے اعلان نبوت فرمایا تو عرض کرتے ہیں جناب ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے آپ دلیل ارشاد فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ وہ جو ملک شام میں تم نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر پوچھنے تم راہب کے پاس گئے تھے اور اس نے تمہیں یہ یہ تعبیر بتائی تھی کیا میرے دعوے کی دلیل یہی کافی ہے یا کوئی اور دلیل بھی تمہیں پیش کروں وہ جو خواب تم نے دیکھا میرے دعوے کی دلیل کے لیے یہی دلیل کافی ہے یا کوئی اور دلیل پیش کروں جناب سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے اور جس طرح میں نے پچھلے جنہیں یہ بات عرض کی تھی غالباً جا اس سے پچھلے جنہیں اصحاب عشرہ مبشرہ میں پانچ یا چھے صحابہ اکرام ایسے ہیں کہ جنہیں اسلام کی دعوت سیدنا صدیق اکبر کے ذریعے عطا ہوئی آپ نے انہیں تغریب دلائی ان پر محنت کی ان پر کام کیا ان کے ذہن کو متوجہ کیا ان کے دل کو رسول اللہ کی ذات کی طرف پھیرا اللہ حبوالعزت نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے پانچ یا چھے صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا سیدنا صدیق اکبر کے رغبت دلانے پر یعنی اسلام قبول کر کے دعوت اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد آپ بیٹھ نہیں گئے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر ہمیشہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے اور صرف اپنی عقیدت اور محبت اور اپنی خدمت ہی پیش نہیں کی بلکہ خدمت اس انداز میں بھی پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعوت کو عام کرنے کے لئے شب و روز کوشہ رہتے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دعوت کو عام کرنے کے لئے شب و روز کوشہ رہتے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے پھر ایک وقت آیا بیت اللہ شریف میں جا کر اپنا اسلام ظاہر کیا لوگوں نے زد و قوب کیا بے ہوش ہو گئے آپ کا چہرہ مبارک سوج گیا کیفیت یہ بن گئی لیکن جب آپ کی آنکھ کھلی اس بے ہوشی سے ہوش کے کیفیت میں آئے سب سے پہلے پوچھا یہی کہ یہ بتاؤ کہ میرے پیارے محبوب کا کیا حال ہے مجھ پر تو جو گزری جو گزری میں یہ بتاؤ وہ تو بخیریت ہے نا وہ تو ٹھیک ہیں اب جو لوگ سمجھانے آئے تھے کہ ابو بکر یوں نہ کرو یوں نہ کرو جب انہوں نے یہ سنا کہ سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے انتہی نعرہ مستانہ یہی لگایا کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے میرے آقا کی کیفیت کیسے ان کے مزاج کیسے وہ لوگ مایوس ہو کر چلے گئے کہ ان کو کوئی بھی اس نشن سے ہٹا سکتا نہیں اب پرانے پاک کی آیات اگر ہم دیکھیں احادیث نبارکہ دیکھیں تو میں ارز کرتا ہوں کیونکہ سیدنا صدیق اکبر ابی اللہ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے جتنا لمبا موضوع ہے اور جتنا مضموع جتنا حادیث آپ کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہیں اور کسی بھی صحابی کے حوالے سے اس انداز میں نظر ہے نہیں بہت لمبا عنوان ہے یہ اتنے پہلو ہیں سیدنا صدیق اکبر ابی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کیونکہ جس طرح آپ کا دامن اسلام قبول کرنے کے بعد صاف ستھرا تھا آپ کا دامن اسی طرح اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی صاف ستھرا رہا نہ پہلے کوئی داغ لگنے دیا نہ بعد میں کوئی داغ لگنے دیا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ کی شخصیت کے امدہ ترین پہلو ہمارے ساتھ میں آتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد تو شخصیت کے ان پہلووں کے اندر اور روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور رنگ آ جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے جو آپ کو وابستگی نصیب ہوگی قرآن مقدس کی تین آیات ہیں پیش نظر ایک آیت ہے دسمیں پاری کی سورہ توبہ کی ربی کریم نے انشاءت فرمائے ثانی اثنین اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ثانی اثنین دو میں سے دوسرا دو میں سے بولیں ذرا دو میں سے اس کا مطلب یہ ہے دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں اِذْ هُمَا جب وہ دونوں فِي الْغَارِ غَارِ میں تھے اِذْ يَقُولُ لُو تو ان دونوں میں سے ایک کہہ رہا تھا لِصَاحِبِهِ اپنے صاحب سے اپنے صاحب سے کیا کہہ رہے تھے وہ لا تَحْزَنْ اے میرے صاحب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہیں اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللَّهَ رَبِّ الْعِزَّتِ کی مدد اس کی معیت ہمارے ساتھ ہے اب دو میں سے دوسرا کون کس کو کہہ رہا تھا بخاری شریف میں آتا ہے اللَّهُ ثَالِثُهُمَا جب دو میں سے دوسرا دو میں سے دوسرا جب وہ ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا تو اس وقت اللہ ان دونوں کے درمیان تیسرا تھا اللہ ان دونوں کے درمیان کیا تھا تیسرا تھوڑا سا گرامر کی حساب سے بھی دیکھ لیں بات کرنے والا کر رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فرسٹ پرسن ٹھیک ہے جو سامنے سن رہے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں سیکنڈ پرسن جس کے متعلق بات ہو رہی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے تھرڈ پرسن جو موقع پر موجود ہے نہیں ہوتا لیکن اللہ رب العزت کی ذات اٹھائیس میں بارے کے دوسرے رکوع میں رب نے اشارت فرمائے جب تم ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے جب سرگوشی کرتا ہے تو ان میں تیسرا کون ہوتا ہے بولو بولو اللہ جب تین آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو ان میں چوتھا کون ہوتا ہے یہ قرآن پاک میں آئے اٹھائیس میں بارے 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 فرمائے اللہ السالیسو ہمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ستی کے اکبر سے فرما رہے تھے اے میرے صاحب اے میرے ساتھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ رب العزت کی معیت ہمارے ساتھ ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے رب کی تعید ہمارے ساتھ ہے رب کی رحمت ہمارے ساتھ ہے تو اللہ اس وقت اللہ صالص ہماء اللہ ان دو کے درم comic تیسرا اور دوسرا جو ہے وہ پہلے سے کہہ رہا ہے یا پہلا دوسرے سے فرما رہا ہے کہ اے میرے ساتھی پریشان ہونے کی ضرورتیں نہیں اب یہاں پر ایک بار قابل غور ہے توجہ کیجئے گا فرمایے لِسَاحِبِ ہی اپنے صاحب سے کہا اپنے صاحب لفظِ صحابی بھی اسی سے بنا ہے لفظِ صحابی بھی اسی سے بنا ہے اس آیت کے تحت مفسرین اکرام نے لکھا کہ سیدنا شدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میں وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کے شرفِ صحابیت کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا جن کے شرفِ صحابیت کو تو اس لیے کچھ لوگ آپ کے شرفِ صحابیت کا انکار بھی کرتے ہیں چودہ سو سال کے تاریت کے اندر ایسے بھی لوگ گزرے تو علماء فرماتے ہیں جو آپ کے صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے اور جو قرآن کے کسی ایک لفظ کا بھی انکار کرے اس کے دل سے ایمان کی دولت ختم ہو جاتی ہے یعنی آپ کی صحابیت اللہ کے ہاں اللہ کے محبوب کے ہاں اتنی مسلمہ ہے اور اتنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنے والا پھر مسلمان نہیں رہتا یہ خاص انام ہے جو اللہ رب العزت نے سیدنا سدی کے اکبر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت کے عبض رب کریم نے آتا فرما دیا ایک آیت دوسری آیت چوبیس میں پارے کے پہلے رکوع کی غالبت دوسری آیت ہے فرمایے والذی جاہا بصدق وصدق به اولائی کا ہم المتقو وہ جو سچ لے کر آئے اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی یہ سب کے سب متقی ہیں اب اس میں سب مفسرین نے لکھا اپنے پرائے دوسرے دوسرے سب میں لکھا کہ سچ لے کر آنے والے اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کہ حضور سچا پیغام لے کر رب کی بارگاہ سے یہاں کائنات میں تشریف فرما ہوئے اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی اس سے مراد سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی ذات مبارکہ تو یہ وصف اور یہ خصوصیت بھی آپ کو عطا ہوئی کہ چونکہ آپ نے اس سچی دعوت کی تصدیق کی اللہ رب العزت نے ان کی تصدیق کی قبولیت کو بھی قرآن مقدس کی آیات کے ذریعے واضح فرما دیا تیسری آئیات سورة اللیل ہے تیسویں پارے کی اس کی آخری آیات فرمایا وَسَ يُجَنَّقُهَ الْأَتْقَعُ الَّذِي يُبْتِي مَا لَهُ يَتْزَكَّ فرمایا کہ یہ بھی جہنم سے محفوظ رہیں گے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہیں سب سے زیادہ بولو ذرا متقی ہیں وہ ہیں کون الَّذِي يُبْتِي مَا لَهُ يَتْزَكَّ جو اپنا مال تذکیہ نفس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں فرمایا یہ مال خرچ کرنا نہ ان کا کسی پر احسان جس کا بدلہ اتارنے کے لیے خرچ کریں نہ یہ مال خرچ کر کے کسی پر احسان کرنا چاہتے ہیں فرمایا وَمَالِ أَحَبٍ عِنْتَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں اس مال خرچ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ کسی نے ان پر احسان کیا اور اسے احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں نہیں فرمایا فرمایا ان کے پیش نظر صرف ایک ہی بات ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے وَلَسَوْفَ يَرْضَ وَرَلَّهُ رَبُّ الْعِزَتِ انہیں اپنی رضا ملدی عطا فرما دے گا مفسیرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد کہ جس شخص نے اپنا مال تذکیہ نفس کے لیے خرچ کیا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا اور کسی پر احسان کرنے کے لیے خرچ نہ کیا یا کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اس پر مال خرچ نہ کیا فرمایا کہ آئے مبارکہ کے اس شخصیت سے مراد حضرتِ سیدنا صدی کی اکبر عطی اللہ وان ہوتی ذاتِ مبارکہ ہے یہاں ایک لفظ آیا اب غور کیجئے گا اتقا لفظ مبتقی سنتے ہیں ہم تقوی بھی سنتے ہیں پرہیزگار پرہیزگاری اختیار کرنے والے اتقا یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ پرہیزگاری اختیار کرنے والے کیا مطلب ہے اس کا ذرا بولنا بھی ہونچا ہے سب سے زیادہ پرہیزگاری اختیار کرنے والے اب قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے 26 پارے کی سورہ خجرات کے دوسری رکوع کی فرمایا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ فرمائے تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے معزز سب سے افضل وہ ہے جس کے دامن میں تقوی کی دولت سب سے زیادہ ہو بولے ذرا خاموشی اچھی نہیں لگتی بھئی اس لئے بولا کرنا تم میں سب سے معزز ترین اکرامہ سپر لیٹیوم ڈیگری ہے اس میں تفضیل تم میں سب سے معزز ترین عِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ وہ ہے کہ جس کے دامن میں تقوی کی دولت سب سے زیادہ ہو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے معزز ترین وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہوگا سب سے بڑا متقی ہوگا اور قرآن مقدس کی اس آیت میں اگر ہم غور کریں وَسَيُّ جَنَّبُهُ الْأَتْقَا یہ اتقا کا لفظ اللہ نے سیدنا صدی کے اکبر کے لیے ارشاد فرمایا تو اب خلاصہ و نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ قرآن مقدس کی ان دو آیات کو سامنے رکھ کر اگر ہم نچوڑ نکالیں تو اس امت کے افضل ترین فرد کا نام سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرد ہمیشہ رکھئے گا ایک لفظ ہے فضیلت اور دوسرا ہے افضلیت ایک لفظ ہے بولو فضیلت اور دوسرا ہے افضلیت یہ دو الگ الگ چیزیں یہ دو پچھلے سے پچھلے جو میں ایک بات میں نے آپ کے سامنے کی تھی حضرت سعید ابن عبیب اقاس رضی اللہ تعالیٰ انبو کی حوالے سے کہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ ساری دنیا تو یہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ہمارے ماں اور باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں ہماری جان تو ایک ہی ہے نا کہ کروں کیا کروڑوں جہان کہ یا رسول اللہ میں بھی قربان میرے ماں باپ کے آپ کے قدموں پر قربان لیکن سیدنا سعید ابن عبیب اقاس رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیتیں اس امت کے کہ جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعید تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اب یہ حضور نے کسی اور سے یہ بات فرمائی تو یہ کیا کہلائے گی آپ کی فضیلت کہلائے گی یا فضلیت کہلائے گی یہ فضیلت ہے آپ کی یہ کیا ہے فضیلت یہ کیا ہے بولیے فضیلت ایک اور پہلو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا خیفی دنیا والاخرہ اے علی پریشان کیوں ہوتے ہو آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے معاقات مدینہ جب حضور نے ایک صحابی کو ایک مہاجر کو ایک انساری صحابی کا کیا بنا دیا بھائی بنا دیا ایک مہاجر کو دوسرے انساری کا کیا بنا دیا بھائی بنا دیا جب یہ موقع آیا مولا علی رہ گیا اکیلے کہ شاید مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا حضور نے فرمایا انتا خیفی دنیا والاخرہ اے علی دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی میرا اب یہ آپ کی فضیلت ہے یہ آپ کی کیا ہے فضیلت ویسے روایات کو اگر دیکھیں نا دیانت داری سے تو پھر یہ روایت بھی ہمیں نظر آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق آزم سے یہ بات فرمائی آپ عمرے پر جانے لگے حضور سے اجازت طلب کی سیدنا عمرے فاروق نے عمرے کی ادائی کے لیے حضور سے اجازت لے کر جانے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی ہمیں وہاں جا کر دعاوں میں بھلا نہ دینا یا اوہی کے لفظ ہیں اے میرے بھائی وہاں جا کر ہمیں بھلا نہ دینا تو جس طرح مولا علی کو حضور نے بھائی فرمایا سیدنا فاروق آزم کو بھی حضور نے اپنا تو یہ ہے فضیلت یہ کیا ہے فضیلت اب افضلیت کس چیز کو کہتے ہیں وہ بھی مثال کے ذریعے ہیں اور متعدد روایات کی روشنی میں فاروق آزم بھی موجود ہوں حضرت عثمان غنی بھی موجود ہوں حضرت مولا علی شیر فدا بھی موجود ہوں دیگر عاشرہ مبشرہ صحابہ بھی موجود ہوں صحابہ اکرام کی پوری جماعت مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہو سارے صحابہ کی موجودگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں مروع ابا بکر فلیسل الناس ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میرے صحابہ کو امامت کرائیں اور ان کو نماز پڑھائیں یہ ہوتی ہے افضلیت کیا ہوتی ہے بولو سارے موجود ہیں سارے صحابہ موجود ہیں ساری حضور کی مقدس پاکیزہ روشن بابرکت جماعت موجود ہے اور اس پوری جماعت کی موجودگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں مروع ابا بکر ابو بکر کو حکم دو ابو بکر کو حکم دو کہ وہ کیا کرے لوگوں کو کیا پڑھائے نماز پڑھائے اور اس بات کو سمجھنے کیلئے ایک دوسری حدیث پر فرمایا کہ لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا لا ينبغی لقوم لوگوں کے لئے یہ بات مناسب نہیں کہ ابو بکر بھی ان میں موجود ہو اور مسلح پر کوئی اور کھڑا ہو جائے بات سمجھ میں آرہی ہے لا ينبغی لقوم کہ ابو بکر بھی ان میں موجود ہو لوگوں کے لئے مناسب نہیں اور ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور مسلح پر کھڑا ہو جائے اس کو سمجھنے کے لئے ایک اور عدیثے پار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام تھے حضور پاک یہ جو باتیں حضور نے فرمائی آخری ایام مرضِ اس میں علالت میں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے موجود نہ تھے اس وقت سیدنا فاروق اعظم مسلح پر کھڑے ہو رہے فاروق اعظم اور فاروق اعظم کا مقام اور مرتبہ کیا کہ جن کو حضور نے اپنی دعا کے ذریعے رب سے مانگا ہے مولا عمر عطا فرما دے کیا عطا فرما دے بولو عمر عطا فرما دے حضور نے دعا کی کہ مولا عمر عطا فرما دے عمر کے ذریعے اسلام کی عزتوں میں اضافہ فرما دے حضور نے دعا فرمائی عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما دے حضور نے دعا فرمائی اب حضور نے فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں سیدنا صدیقِ اکبر اس وقت موقع پر موجود ہے تو لوگوں نے فاروقِ آزم کو آگے کھڑا کر دیا کیوں کھڑا کیا کیونکہ انہوں نے حضور سے سنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے آپ کے دائیں طرف صدیقِ اکبر ہے آپ کے بائیں طرف فاروقِ آزم ہے دونوں کے ہاتھ حضور نے پکڑے فرمایا دیکھ لو جب میدانِ محشر سے ہم نکلیں گے تو اسی طرح ہوں گے میرے دائیں ہاتھ میں صدیقِ اکبر ہوگا بائیں ہاتھ میں فاروقِ آزم یہ مقام جانتے تھے صحابہ کہ صدیقِ اکبر نہیں تو اب کون ہو سکتے ہیں یہ صحابہ نے خود فیصلہ کیا کتابیں تو بعد میں لکھی گئے یہ فیصلے صحابہ نے خود کیے کہ پہلے کون ہے ابو بکر اگر ابو بکر نہیں تو پھر کون ہے عمر حضور نے جب فاروقِ آزم پڑے ہوئے مسلح فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسال فرماتے کہ نہیں ابو بکر کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائیں ابو بکر کو حکم دوں کہ وہ کیا پڑھائیں نماز پڑھائیں اب اس کو کیا کہا جائے گا افضلیت کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ امت کے امام کون ہوں اور امام کا مقام کیا ہوتا ہے سب سے افضل ہوتا ہے سب سے سب سے افضل ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ سیدنا صدیقِ اکبر کی یہ کچھ لوگوں کو جلدی سے حضم ہے نہیں ہوتا لیکن امت کا چوتہ سو سال سے مطفق عقیدہ اور نظریہ یہی رہا ہے یہی نہرہہ سوادعظم جس کو کہا جاتا ہے نظریہ یہی رہا کہ افضل الخلق بعد الرسل یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانیس نینے ثانیس نینے